بات یہ ہے کہ عید کی عید کیسے گزارے یاد رکھ لیں عید نئے لباس پہنے کا نام نہیں ہے بہت سے لوگ عید کی خریداری کے لیے پریشان ہیں عید کی شاپنگ کے لیے پریشان ہیں اور ہم کیسے عید گزارے اس کے لیے پریشان ہیں آپ اور ہم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں تو آپ نے عید کی دن خطیب صاحب جہاں پر بھی آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ نے خطبہ سماعت فرمایا ہوگا اس خطبے میں چند کلمات بیان کیے گئے ہیں وہ کلمات میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ کلمات یہ ہے کہ آپ کی عید کی نماز میں بیان کیا گیا عید اس شخص کے لیے نہیں جو اچھا پیے اور اچھا کھائے اس چیز کا نام عید نہیں ہے فرمایا عید اس کے لیے ہے جس نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا اور اللہ کے لیے جس نے کام کیا اور فرمایا عید اس کے لیے ہے جو وعید کے دن سے ڈر گیا ہو اللہ کے عذاب سے جو ڈر گیا ہو اس کے لیے عید ہے لئیس العید لمن رکبل مطایا انما العید لمن ترک الخطایا کہ عید اس شخص کے لیے نہیں جو بہترین سواریوں پر سوار ہو جائے اچھی گاڑیوں پر بیٹھ جائے اس کے لیے عید نہیں ہے عید تو اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اسی لئے ہم نے بزرگوں کی زندگیوں میں دیکھا کہ وہ عید کے دن اپنے گھروں میں سوکی روٹی کھا رہے ہیں معاملی رباس پہنے ہوئے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ عید کا دن ہے خلیفہ دمو حضرت سیدنا فاروق قادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور مولا کائنات شہر خدا شہین شاہ ولایت حضرت سیدنا علیہ محتوظہ کرم اللہ وجہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے یہ سماعت کیا ہے کہ آپ نے عید کے دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے کونے میں تشریف فرما گئے ہیں آج عید کا دن ہے لوگ اچھی غزائے کھا رہے ہیں بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے مبارک بادے دے رہی ہیں لیکن آپ ہے خلیفہ وقت ہے لیکن آپ عید کے دن معاملی سادہ غزا کھا رہے ہیں اور سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور چہرے پر کوئی خوشی نہیں نظر آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً آج کا دن عید کا دیوی دن ہے وعید کا بھی دن ہے عید کا اس کے لیے ہے جو نیک و کار ہے جس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا عید کا دن اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے اور آج وعید کا دن ہے یعنی اللہ کی ناراضگی کا دن اس شخص کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی جس نے رمضان کے مہینے میں بخشی ساسل نہیں کی جس نے رمضان کو پایا لیکن رب کو راضی نہیں کر پایا اس کے لیے عید نہیں ہے اس کے لیے وعید کا دن ہے تو مطلبہ دین اکرام آج ہمیں عید کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے عید اچھا کھانے پینے اچھا لباس پہنے کا نام نہیں ہے عید اصل نام ہے کہ جس بندے کو بندے سے رب راضی ہو جائے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا استغفار کر لیا جسے جنت کا پروانہ مل جائے جہنم سے چھکارہ مل جائے اس کے لئے عید ہے اور مولا کائنات نے بہت ہی پیاری بات دیار فرمائی فرمایا کہ آج کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہے اور ہر وہ دن مومن کے لئے عید کا دن ہے جس دن مومن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہو مومن جس دن اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ہر دن مومن کے لئے عید کا دن ہے اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو محترم آدین اکرام اس بات پر غمزہ دا نہ ہو اس بات پر رنجی دا نہ ہو اس بات تر فکر نہ کرے کہ آج ہم عید گزار رہے ہیں ہمارے لباس سادے ہیں ہم نئے لباس نہیں پہن سکے اس بات تر غمزادہ نہ ہو کہ آج ہم عید گزار رہے ہیں ہر سال کی طرح دھوم دھام سے ہم عید نہیں منا رہے ہیں نہیں عید کی اصل روح یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو ہم سے ہمارا مالک راضی ہو جائے ہم جہنم سے نجات پا جائے جنت کا پروانہ ہم کو مل جائے ہم گناہوں کی گندگی سے باہر نکل جائے نیکی کا نور ہمارے سینوں میں داقل ہو جائے یقینا یہ اصل عید کی روح ہے آج ہم اس روح کی طرف توجہ کریں اور اس پر قور کریں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کی کس حد تک قدر کی ہے اگر ہم نے رمضان میں کچھ کتاہی کی ہے آج بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے توبہ کرے استغفار کرے رمضان کی جو تنبیت ہے اس کو حاصل کرے اور عید کی اصل روح کو سمجھے اور عید کے اندر سادگی کو اپنائے اور سادگی ہی اللہ والوں کا طریقہ ہے عید کے اندر سادگی ہی بزرگان دین کا طریقہ ہے عید کے اندر دھوم دھام شوش شرابہ یہ اسلام کو محبوب نہیں ہے اسلام کو اصل روح یہ ہے کہ بندہ عید اس حال میں منائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے یہی دن عید کا دن ہے الغز گرام quینک